بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک لائف ناظرین دو اہم ڈسکشنز میں آپ کے سامنے رکھوں گا پروگرام ذرا لمبا ہوگا کیونکہ میٹیریل بہت زیادہ ہے آپ کا قیمتی وقت میں بہت مشکور ہوں اگر آپ نے اس کو پورا دیکھا اور لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں کیونکہ اس میں پہلو ایسے ہیں جو ضرور ریسرچ سے بتائیں گے ایک تو کیونکہ پروپیگنڈا بہت بڑا چال ہے کہ جی افریقہ میں آپ کو پتہ ہے چین نے 162 ارب ڈالر کی سربایاکاری کی ہے اب افریقہ کے بہت سے ایسے موالے کے جنہیں چین نے یہ کرزہ دیا ہے اب وہ کرزہ واپس کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے وہ باقی وجہ سے تو چین کو کہہ رہے ہیں جی آپ ہمارا کرزہ ماف کریں اب دنیا اس بات کو پاکستان کے ساتھ جوڑ رہی ہے کیونکہ پاکستان بھی آپ کو پتہ ہے 62 ارب ڈالر کی سی پیک میں چین کی سرمایاکاری ہے چین کا کچھ کرزیں ہیں لیکن یہ دونوں باتیں بالکل مختلف ہیں میں آپ کو ثابت کرتا ہوں اس کو پوری تفصیلات سے آپ کو بتاتا ہوں آپ نے سے سننا غور سی ہے اور اس کو شیر ضرور کرتا کہ یہ غلط فہمی دور ہو دوسری اہم بات آپ نے ابھی حالی میں پاکستان کے پاسپورٹ کے حوالے سے سنی کہ جتہ نزلی آئی ہے گراوٹ آئی ہے درجہ بندی میں گرہ ہے اس پر بھی جو ہمارے دانشوار ہیں اور دانشوار ہیں ماف کیجے گا جن کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کے متعلق منفی خبریں پھیلانا کوئی خبر ایسی آجائے اس طرح پیش کرنا کہ لوگ مایوس ہوں پاکستان کو بدنام کریں میرا کام ہے کہ حقائق نکالوں اور آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کو اصل بات پہ چلے کہ پاکستان کے پاسپورٹ میں اصل میں دو پوائنٹس اوپر آئے ہیں اور گلوبل رینکی میں پاکستان اٹھائی ایٹ نمبر پر ہے اٹھائی ایٹ نمبر پر ہے اٹھائی سوئے اور یہ اس کو ایک سو آٹھ پر کیوں کہہ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ساری تفصیل میں آپ کے سامنے کھل کے رکھتا ہوں آپ نے پروگرام ایک دفعہ پھر میری دخواست ہے پورا دیکھنے آپ کے ٹائم کا شکریہ سب سے پہلے چین کے ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ چین کی حکومت کا ایک بڑا خواب آپ کو پتا ہے بڑی ویژن لوگ جانتے ہیں تمام مہرین اس پر متفق ہیں کہ یہ جو صدی چل رہی ہے یہ چین کی صدی ہے چین اس صدی کو اپنا بنانے کے لیے دنیا کے سامنے اپنا ورلڈ آرڈر لانے کے لیے دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا منصوبہ لیا اور یہ منصوبہ ملکوں کا نہیں چار بریازموں کا ہے دنیا کے ایک سو پچانوے ممالک میں سے ستر ممالک کو جوڑنا چین کی تجارت فوجی طاقت اور ورلڈ آرڈر یہ تینوں دنیا پر اس طرح نافذ کرنے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کچھ دنوں یا سالوں کی بات نہیں یہ بڑی لانگ ٹرم سٹریٹیجی چین کی ہے دوہزار انچاس فورٹی نائن تک یہ شامل ہے چین کے صدر شی جی پنگ ان کی یہ خواب ان کا یہ ایجنڈا دنیا کا لیڈر بننے کے لیے چین کو بنانے کے لیے طاقت اور سٹیٹس میں دنیا کے معاملات میں آگے بڑھنے کے لیے یہ منصوبہ آیا دیکھیں جس طرح دیوارے چین آج ہم اجوبہ سمجھتے ہیں اسی طرح اس منصوبے کو آنے والی نسلیں ایک اجوبے کی طرح دیکھیں گے میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کذاکستان میں دوہزار تیرہ میں شی جی پنگ نے ایک سٹریٹیجی جس کا نام سلک روڈ اکنومک بیلٹ اس کا آغاز کیا وہ پرانے راستے تھے مارکو پولو اور وہ چین کے جو ایک صدر تھے جنرل زینگ یہ وہاں سے گزرے دیکھ چکے تھے ان راستوں پر چلتے ہوئے انہوں نے جنوب مشرقی ایشیا سے جنوبی ایشیا تک میڈل ایس کے جو ملکہ ہیں ادھر تک افریقہ تک مشرقی یورپ تک یہ سرمایہ کاری انفرسٹرکچر پورٹس بندرگائیں بڑی بلڈنگز ریلوے کا نظام یہ جال بچھانے بڑے پل ہوائی جہاز کے اڈے بڑے 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 ڈیم کوئلے سے چلنے والی بجلی ریلوے کی اتنی لمبی لمبی ٹنلز جو ہم نسلیں دیکھ کر ایران ہوگی بنے کیسے اس کی تاریخ دوزار انچاس مکمل ہونے کی سارا پیکج اندازے کے مطابق یہ دنیا کی ٹوٹل جی ڈی بی کا سات اشاریہ ایک کھرب ڈالر جی جی کھرب ڈالر اس پر ہے اس کا اندازہ اب ایسے کر سکتے ہیں کہ ساٹھ فیصد دنیا کی جو آبادی ہے اس کی انحصار اور پینتیس فیصد معیشت اور چالیس فیصد تجارت دنیا کی اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتے دنیا دیکھ لیں دنیا کی تجارت اور صلح اور مواصلات اب یہ سب کچھ دیکھیں گے وقت کے بعد جب ہم لوگ بزرگ ہو جائیں گے یہ چین کے کنٹرول میں نظر آئے گا چین کے سمندر سے سفر شروع ہوتا ہے ویتنام انڈونیشیا سنگاپور ایشیا سے ہوتا ہوا سری لنکا مالدی کینیا جبوتی پھر بحر احمر سے ہوتا ہوا ترکی یونان اور مشرقی یورپ تک جا ملتا ہے چین نے ہر اس ملک میں جہاں کی یہ راستیں گزرگائیں ہیں اپنا اثر و رسوق بڑھانا ہے سرمایہ کاری شروع کرنی ہے افریقہ کے ممالک وہاں پر تقریبا ایک سو ساٹھ ارب ڈالر سوکر چین انویسٹ کر چکا ہے یا کرزے بھی دے چکا ہے بہت بڑے بڑے چین نے جہاں پیسہ لگایا ہے وہاں کرزے کی صورت میں بھی لگایا ہے ایک مختاد اندازے کے مطابق نو سو ارب ڈالر جس میں مختلف ممالک چین نے کرزہ انویسمنٹ دیتے ہیں ملک کو چین نے وہی سارا سسٹم رکھا ہوا ہے ان ممالک کو اسی طرح دے رہے ہیں اب دیکھیں چونکہ وباہ تین سال آگی تین سال تباہ بربادی ہوگی افریقی ممالک ہوگئے تھرڈ ورڈ کنٹریز ہوگی ان کا برا حال ہے یہ اپنا ملک نہیں چاہلے کرزہ ادا کرنا تو بڑا مشکل ہے چین سے اب وہ کرزے کی معافی کی بات کریں کہ کرزہ ہمارا معاف کریں چین نے پاکستان میں سی پیک کے نام سے ایسا بالکل نہیں ہے چین اور پاکستان گہرے دوست بھی ہیں پلوسی بھی ہیں اور اب میں آپ کو بات داتا ہوں یہ سٹریٹیجک پارٹنر ہے یعنی ان کا مفاد ایک ہے یہ یاد رکھیں کیوں ان کا دشمن ایک ہے اور ان کا دوست ایک ہے دیکھیں امریکہ برطانیہ جاپان کوریا اور سب بڑھ کر اور سب سے بڑھ کر ہندوستان ایک بڑے اتحاد کا حصہ بنے چین کو جہاں پہ ساؤتھ چائنہ سی میں بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے وہیں لداخ میں لائن اف کنٹرول میں مسائل ہے ابھی آپ ان کے اولمپکس میں دیکھ لیں دنیا نے بائیکاٹ آدھی نے کر دیا صرف پاکستان کے مفاد میں یہ سارے معاملات نہیں ہے چین کے مفاد میں بھی اتنی ضروری ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہے پاکستان وہ واحد ملک تھا دیکھیں مشکلات جب آئی وہ باہ پھیلی تو پاکستان نے چین کو ماسک اور پھر وینٹی لیٹر اور چیزیں بھیجی یہ اور بات ہے چین نے اس کا بدلہ دس گناہ زیادہ واپس کر کے کیا اب الحمدللہ یہ بتیس ارب ڈالر کا پاکستان کرزہ دنیا کو واپس کر چکا ہے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو عمران خان کی حکومت آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک خطرناک کرزے سود در سود در سود وہ واپس کر چکی ہے تو چین کی حکومت کے ساتھ ہم پارٹنر ہیں ایک دوست ہیں پڑوسی ہیں ٹیسٹڈ ہیں بار بار ٹیسٹ ہوا ہوا ہے یہ عمل دوستی بار بار ٹیسٹ ہو چکی ہے اس لئے وہ مخالف ممالک جن کو یہ منصوبے پر ہر وقت سینے پر سام کی طرح بیٹا ہے وہ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اب اخبار اٹھائیں دنیا کی کوئی بھی سی پیک کے بارے میں سی پیک سے جڑے ہوئے لوگوں کے بارے میں سی پیک کے ممطلق کوئی نہ کوئی منفی خبر آپ بڑا ہوتا ہے روز اخبار اسی لئے اب افریقہ کے ممالک سے پاکستان کو ملانا جو پاکستانی ہمارے دانشوار ہیں مازد کے ساتھ یہ آر اور آر مل جاتا ہے تفصیل میں نے آپ کو ساری سلی بتا دی آپ کو سمجھ آجئے اب اس پہلو پر کوئی اور بات کرنا چاہے تو ضرور سوال پوچھیں میں اس کے لئے تیار ہوں اب ایک اور چیز جو ان لوگوں نے نہیں دانشواروں نے لفافہ صافیوں نے جو پاکستان مخالف لوگ ہیں اناد رکھتے ہیں تشمنی رکھتے ہیں سبس صفحے جھنڈے سے اسی لئے پاسپورٹ سے نفرت ان کو اس کے حوالے سے میں نے بتا دوں میرے پاس تو الحمدللہ موجود ہے پچھلے تین دنوں سے میں بہت تنگ ہوں ان کی یہ پوسٹیں دیکھ دیکھیں کہ جی ہمارے پاسپورٹ کیسے ختم ہوگی ہمارا یہ حال ہوگیا میں ان کو ذرا تھوڑا تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں دیکھیں لوگ پوچھتے ہیں پاسپورٹ میں آپ کو بتاؤں آپ کے کاغذات آپ کی ڈگرییاں آپ کی جو رپورٹس ہوتی ہیں ہر چیز مشکوک نظر سے دنیا دیکھتی ہے دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے آپ کے ملک میں ایک وزیراعظم آپ کو چھوٹا بندہ میں بات نہیں کر رہا ہے میں ملک کے سب سے بڑے چیف ایگزیکٹیف کی اور ایک بار بینی تین مرتبہ رہنے والے گی دن دہارے دنیا کے سامنے میڈیکل رپورٹس جیلی نکلتی ہیں اس کی بیٹی کی جائدات سے متعلق آخذات سپریم کورٹ سب سے بڑی کورٹ میں جمع کرائے جیلی نکلتے ہیں ان کا وزیر خزانہ آئی ایم ایف کو پاکستان سے متعلق آداد و شمار دیتا ہے جیلی دیتا ہے اور پھر ماضی میں ان سے پہلے حکومتیں بتاتی رہیں جب بھی آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک کے نمائندے آتے تھے تو انہیں یہ لوگ بتاتے تھے دیکھیں جو پیشلی حکومت انہوں نے گڑھ بڑھ کی ہے نمبروں میں خود اپنے آپ کو پھزاتے دیں نمبروں میں ہیر پہ کرتے ہیں تاکہ انہیں جلدی سے کرزہ مل جائے بعد میں ان کی جال سازیاں جو ہے وہ ان اداروں کو بتاتے رہے دیکھیں جی یہ ہوا ہے وہ پی آئی اے جیسے بڑا ادارہ آپ کو پتہ ہے کتنا بہترین ادارہ جلی لائسنس جلی ڈگری ہیں ڈاکٹر ہمارے باہر جاتے ہیں ان کے تعلیمی میار آپ دیکھیں میں آپ کو ایک پوسٹ میں نے لگائی کسی پیج پہ وہ چیک کریں ڈاکٹروں کے لکھے ہوئے سکرپٹ میار بھی نہیں اترتے تو پاسپورٹ کے حوالے سے سفری دستویزات ہوں ویزے کا سلسلہ اور لوگوں کا جھوٹ غلط بیانی یہ بعد میں پکڑے جاتے ہیں اس میں ہمارے وزراء پارلیمنٹیرین شامل ہیں یہ بدنامی کا باعث بنتے ہیں پھر انہیں وہاں بلیک لسٹ کر دیا جاتے ہیں اس لئے اگر آپ یہ توقع کریں کہ موجودہ وزیراعظ عمران خان کوئی ایسی جادو کی چھڑی چلائے گا کہ پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت دن رات اوپر ہو جائے گی تو ایسا نہیں ہے پاسپورٹ کی عزت کس طرح بنتی ہے نہ تو کوئی سٹیل کا گلاس ہاتھ میں لے کر گھومے پھرے اس طرح بنے گی اور نہیں ماضی میں آپ کو یاد ہو کہ ہمارے تو وزراء بیانات ہے تیرے ڈگری ڈگری ہوتی ہے یہ وہ کنسپت تھا وہ مزاق نہیں تھا یہ ان لوگوں کا ایک نظریہ تھا اور اسی پر چلتے رہے آپ ایک طرف دنیا کی بڑی طاقت کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں ہمارے ملک میں آپ نہیں آسکتے اڈے نہیں لے سکتے ان کے اتحادیوں کو جو ایک دو نہیں ستائیس ممالک آپ ان کے ساتھ پنجاز مائی کریں ایک طرف آپ عزت اور توقیر کیلئے کوشش کریں دوسری طرف آپ کہیں جس ملک میں میں چاہوں مو اٹھا کے چلا جاؤ ایک طرف آپ اپنے پاسپورٹ پر دیکھیں میں بڑی بات کرنا لگو اسرائیل کو منع کرتے ہیں آپ نہیں چاہتے ان کا لیبل نہ ہٹے دنیا آپ ساتھ کہتے ہیں کہ ہر جگہ سفر کرنے کی اجازت دے ایک طرف آپ بنگلہ دیش اور ہندوستان سے مقابلہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاسپورٹ پر ان کے پاسپورٹ میں فرق ہے لیکن اپنے آپ کے پاسپورٹ پر اسرائیل کا سفر منع ہی لکھا ہوا ان کے نہیں لکھا ہوا آپ آج ہی اٹھا دیں آپ کا پاسپورٹ چھلنگیں مارتا ہو دنیا کے بڑے پاسپورٹ میں جائے گا لیکن کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں بلکل نہیں کریں آپ کا وزیراعظم کہہ چکے ہیں بارہا کہہ چکے تو اس میں پھر قصور جو ہے آپ موجودہ حکومت کو نہ دیں آپ پاسپورٹ کی اب رینکنگ کا نظام جو ہے ٹیکنیکل بات وہ میں بتاتا ہوں جس ادارے نے یونین نے یہ رینکنگ جاری کی ہے ائرپورٹ اسوسییشن یونین ہے گلوبل رینکنگ میں وہ آپ کو نہیں بتا رہے گلوبل رینکنگ میں آپ اس وقت اٹھاسی میں نمبر پہ آپ جا کے پاسپورٹ انڈیکس پر دیکھ سکتے ہیں یہ ساری میرے ساتھ کچھ چل رہی ہوں گی تفصیلات رائٹ یا لیفٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہوں گے اب آٹن کیپیٹل ایک کینیڈا بیسٹ ایڈوائزری ایک فرم ہے یہ بھی پوری دنیا کے پاسپورٹ کے لحاظ سے ایک رینکنگ جاری کرتی ہے اور بھی بہت ساری انٹرنیشنل فرمز جو کام کرتی ہیں کیونکہ سسٹم ہے رینکنگ کا آپ کو پتہ ہے ان کے پیسے ہوتے ہیں اس میں پاسپورٹ کے لحاظ سے کسی بھی ملک کی رینکنگ کرنے کے لیے جو پیرامیٹرز استعمال کرتے جو پیمانہ ہوتا ہے جس کی تحت وہ جانچا جاتا ہے وہ بڑے سمپل سے ہیں اور بڑے آسان سے ہیں اب اس پہ حکومت کا یا ان کا کوئی آسانی کیمران خانہ ہے تو وہ بدل دے گا پہلے ہی کہ آپ کے ملک کے لیے کتنے ملکوں میں فری ویزا سہولت موجود ہے دوسرا اس ملک کے بشندوں کے لیے کتنے ملکوں میں آن رائیول ویزا کے آپ جائیں ادھر ہی آپ کو ویزا بیل جائیں پھر اس ملک کے بشندوں کے لیے کتنے ملکوں میں ویزا کی شرط لازمی ہوتی ہے یہ تین پیرامیٹرز میں سے اب پہلے دو پیرامیٹرز کو لے کر ان کی بنیاد پر کسی بھی ملک کے ویزا کی رینکنگ کی جاتی ہے تیسرا جو ہوتا ہے وہ رینکنگ میں آپ کو پتا ہے مطلب اکثر اوقات ریزارف کے طور پر رکھتے ہیں کہ جیسے جتنے ملک آپ کے ملک میں بغیر ویزا انٹری مار سکتے ہیں اور پھر جتنے ملک وہ مالک میں آپ کے ملک کو فری انٹری مطلب وائس سورس آپ جا سکتے ہیں آ سکتے ہیں دونوں طرف ان کو اب ساروں کو جمع کریں جب پوائنٹس کو تو پھر آپ کی رینکنگ بنتی ہے مثلا دیکھیں اسٹریلیا کا فرض کریں پاسپورٹ اس وقت رینکنگ میں نمبر ایک پر ہو تو اسٹریلیا کے پاسپورٹ کے جو نمبر کے سکور ہے وہ اس طرح ہم نکالیں گے کہ دنیا میں تقریباً ایک سو تیس ممالک میں یا ایک سو چالیس ممالک میں فری ویزا فرض کریں تریپن ممالک میں آن رائیول اٹھتیس ممالک میں ویزا کی جو شرط ہے وہ لگاتے ہیں کئی نہیں لگاتے یہ ایک مثال ہے اس سارے سکور کو آپ کلکلیٹ کریں پھر دو ویزا کی جو اقسام میں انہیں جمع کریں تو آپ کی رینکنگ کا نمبر نکل آئے گا اب آپ دیکھیں کہ اگر رینکنگ کی آپ کا سکور جو ہے ایک سو ساٹھ یا ایک سو ساٹھ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پاسپورٹ جو ہے آسٹریلیا کا رینکنگ میں نمبر ون بنتا ہے یہ اس طرح رینکنگ نکالتے ہیں میں نے آپ کو پورا اسی لئے سسٹم بتایا جنہیں نہیں سمجھائی ریوائنڈ کر کے دوبارہ دیکھ لیجئے گا پاکستان کی جو رینکنگ کی ہے اس میں ہمارے پاس جو سکور ہے وہ اس طرح بنتا ہے کہ ہماری جو سیچویشن اس وقت ہوئی ہے اس وقت صرف چھے ممالک میں ہمارا فری ویزا ہے چونتیس ممالک ایسے ہیں جہاں ہمیں آن رائیول پر ویزا مل جاتا ہے ایک سو اٹھاون ممالک دنیا میں ایسے ہیں جہاں ہمیں ویزا لے کے جانا پڑتا ہے تو اس لحاظ سے ہمارا سکور بنتا ہے چالیس اور ہمارا رینکنگ میں جو نمبر ہے وہ بنتا ہے اٹھاسیاں ایٹی ایٹھ اب پچھلے سال یہ سکور تھا اٹھتیس اور ہم اس میں رینکنگ میں بھی نیچے سے چوتھے نمبر پڑتے ہمارا سکور اب بہتر ہوا ہے ٹھتیس سے چالیس ہوا ہے جتنا جتنا آپ کا سکور بڑھتا جائے گا آپ کی رینکنگ بہتر ہوتی جائے گی اب پاکستان کے لیے اگر دیکھیں آن رائیول ویزا دینے والے جو ممالک ہیں وہاں پر یا ویزا فری مالکی تعداد بڑھتی ہے تو اس کا سکور زیادہ ہو جائے گا سکور زیادہ ہونے سے رینکنگ بہتر ہوگی اب یہی چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اب آپ دنیا کے ساتھ آپ کے تعلقات اڈے دے دیں ستائیس ممالک کی رینکنگ آپ بھی بہتر ہو جائے گی اسرائیل کو اٹھا دیں آپ کی رینکنگ بہتر ہو جائے گی اس لیے یہ لوگ فضول جو باتیں کرتے ہیں ان کو یہ دکھا دیجئے گا بیرون ملک میں دیکھیں لوگوں کا اعتماد ترسیلات آپ کی بڑھتی جا رہی ہیں پندرہ شریعہ آٹھ ارب ڈالر صرف اس پچھلے مہینے میں آپ کی آئے ہیں آپ دیکھیں کہ لوگ یہ اوبرسیز پاکستانیوں کے ووٹ پر بات کرتے ہیں پاسپورٹ پر بات کرتے ہیں آپ نے باہر کا پاسپورٹ پکڑا ہوا یہ ہے وہ ہے پاکستان کے اوبرسیز پاکستان نے دوزار اکیس میں اکتیس ارب ڈالر یہ جو یہ جو فگر ہے اس کی ریمٹنس کی آئی ہے آپ دیکھیں اس حساب سے تو آپ کو نظر آئے گا سعودی عرب سب سے زیادہ وہاں پاکستان اوبرسیز پاکستانیوں نے سات شریعہ سات ارب ڈالر بیجے سعودی عرب سے پاکستانیوں نے ساڑھے سات ارب ڈالر اسی طرح دبائی سے چھ شریعہ دو یوکے سے چار شریعہ تین ارب شورپی جو مالک ہیں سالے تین شریعہ دو ملین وہاں سے یو ایسے سے تین بلین تو یہ اوبرسیز پاکستانیوں کی وجہ سے آپ کا جو کام چل رہا ہے اب آپ کا کام ہے پاسپورٹ کو کھڑا کرنا پاسپورٹ کو کھڑا کرنا کام کس طرح ہے وہ ساری میں نے آپ کو بتا دی جال سازیاں دو نمبریاں ختم کرنی ہوں گی ہمیں سسٹم کو بہتر کرنا ہوگا انصاف کے پیمانے ہوں گے ہر چیز رپورٹ کلیر ہوگی آپ کا پاسپورٹ خود بہت اوپر آئے گا لوگوں کو بات چلے دو نمبری ہے نہیں پھر دوسرے ممالک جن کی میں نے بات کیوں سے تعلقات بہتر ہوں گے پاسپورٹ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا یہی چیز عمران خان کرنے کی کوشش کر رہا ہے تین سال ہوئے مزید سات سال دے دیں انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ اگلی وڈے تک لئے مجھے اجازت دیں اور یہ تنی دیر آپ نے جو مجھے برداشت کی اس کا بہت بہت شکریہ اپنے قیمتی وقت کے لئے اپنا خاص خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیں اللہ حافظ